بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہا ہے اور اگر آپ کے زینوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ صرف تین تیارے تو دوستو جی ہاں صرف تین تیارے کیونکہ دوستو یہ دو تیارے ہی ایسے ہیں جو پورے پاکستان کو کور کر سکتے ہیں اس طرح کے چار تیارے پہلے ہی پاک فضائیہ خرید چکی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تفصیلات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ ہماری ہر نئ آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو صحیح اور مکمل معلومات کا علم ہو سکے دوستو کسی بھی ملک کی فضائیہ کے لیے یہ تیارے کتنے ضروری ہیں اور پاکستان ائر فورس ان تیاروں کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے یہ تیارے کن کن ائر فورسز کے زیرے استعمال ہیں اور کونسا ملک ان تیاروں کو ڈیزائن اور ڈویلپ کر رہا ہے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ ریڈار کسی بھی آرمی کی آنکھیں سمجھے جاتے ہیں جو کہ ا اڑتے ہوئے کسی بھی خطرے سے اتنا پہلے اگاہ کر دیتے ہیں کہ اس خطرے سے آسانی سے نمٹا جا سکے دوستو دو ہزار آٹھ سے پہلے پاکستان کے پاس زمینی ریڈارز تو تھے مگر کوئی ایسا ریڈار موجود نہیں تھا جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتے ہوئے دورتہ کام کر سکے مگر بہت جال پاکستان نے اس کمی کو بھی پورا کر لیا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے چلتے پھرتے اور اڑتے ہوئے ان خطرناک ریڈار سسٹم کے بارے میں یعنی کہ ساب ٹو تھازنڈ کے بارے میں دوستو ساب ٹو تھازنڈ ایک ایسا ریڈار ہے جو کہ بھارت کی آنکھوں میں ہمیشہ ہی کھٹکتا ہے اور ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بھارت نے کئی بار ناکام کوششیں بھی کی ہیں دوستو آج کی نئی خبر کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں کے اس بات سے اگاہ کرتا چلو کہ یہ تیاریں بھارت کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں سمجھے جاتے ہیں دوستو پاکستان نے سو ساب ٹو تھازنڈ کے چار تیاروں کو خریدنے کے لیے معایدہ کیا اور اس معایدے کے تحت اپریل دوہزار آٹھ کو پاکستان کو پہلا ساب ٹو تھازنڈ تیارہ دے دیا کیا دوستو اس ساب ٹو تھازنڈ کی رینج کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کے صرف دو ساب ٹو تھازنڈ پورے پاکستان کو کور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان ائر فوس کے پ ٹو تھازنڈ کہلاتے ہیں جو کہ پاکستان نے سویڈن سے خریدے ہیں اس کے علاوہ چار مزید چائنہ سے بھی خریدے گئے دوستو ساب ٹو تھازنڈ ایک ایسا ائر کرافٹ ہے جسے آپ اڑتا ہوا ڈیفینس سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں اس میں لا تعداد ریڈارز بھی رکھے جاتے ہیں جس سے یہ سمندر پار دور دراز علاقے سے آنے والی غیر فطری چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان ان کے خلاف جل سے جل کاروائی کر سکتا ہے دوستو اس ریڈار سسٹم کی رینڈ چار سو پچاس کلومیٹر ہے پاکستان کا ساب ٹو تھازنڈ ریڈار کسی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتا یہ دشمن کے علاقے کے اندر سینکڑوں کلومیٹر دور تک دشمن کی نکلوں حمل کو بھی دیکھ سکتا ہے موزز دوستو اس کے اوپر ایک لمبا سا انٹینہ جو لگا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے الٹینے لگے ہیں جن میں سے ہر ایک انٹینہ فریکوینسی پر کام کرتا ہے اسی لیے اس ریڈار کو جیم نہیں کیا جا سکتا یہ تیارہ ایک ہی وقت میں زمینی اور سمندری جہازوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ساب ٹو تھازنڈ پاکستان کی تمام زمینی اور سمندری حدود کو کور کر سکتے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت ضرورت سے زیادہ ساب ٹو تھازنڈ ریڈار سسٹم موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جان کر اور بھی زیادہ اچھا لگے گا کہ اس تائیس فروری دو ہزار انیس کو انڈیا کے ساتھ ہونے والی جڑپ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے ساتھ اس تیارے کا بھی اہم کردار تھا دوستو یہ وہی ریڈار تھا جو انڈین تیاروں کی پال پال کی خبر پاکستان ائر فوس کو دیتا رہا دوستو اب نئی خبر کی بات کریں تو سویڈن کی کمپنی کے ساتھ پاکستان نے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کے عوض مزید ایف ایکس تیاروں کی ڈیل کی ہے اور یہ ایف ایکس تیارے بھی دو ہزار تیس تک پاک فضائیہ کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے دوستو پاکستان کے پاس آٹھ ساب ٹو تھازنڈ تیارے ہونے کے باوجود پاک فضائیہ نے مزید تین تیارے کیوں خریدے آکر ان تیاروں کو خریدنے کے پیچھے پاک فضائیہ کے مقاصد کیا ہیں اور کیا یہ مزید تیارے خرید کر پاک فضائیہ انڈین بارڈر پر دائنات کرنے والی ہے اور کیا یہ ریڈار پاکستان انڈیا کے رافیل سے خریدے جانے والے تیاروں کے لیے استعمال کرے گا دوستو اس حوالے سے کچھ بھی حتمی کہنا ممکن نہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علمے اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگبان